ویلکم ناظرین آج ہم دوبارہ حاضر ہیں اب پتا چلا کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے کمر زمان قیرہ صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی آج ہمارے ساتھ اسلامباد سوریہ میں کر رہے ہیں سینٹر شبلی فراہ صاحب ناظرین آج کا دن بڑا اہم دن تھا پورے پاکستان کی نظریں ٹی وی پہ لگی ہوئی تھیں اور لوگ سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کے ساتھ جڑے رہے پورا دن ایک ایک منٹ کی ایک ایک سیکنڈ کی اپ ڈیٹ چاہتے رہے کیونکہ آج تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کے کوئی وزیر آزم بحیثیت وزیر آزم ایک جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے ایک تحقیقات کے حوالے سے پیش ہوئے یہ تاریخی دن اسی لیے تھا کیونکہ آج سے پہلے وزیر آزم مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں سپریم کورٹس میں جا کے پیش ہوتے رہے ہیں ہائی کورٹس میں پیش ہوتے رہے ہیں سابق وزیر آزم پیش ہوتے رہے ہیں مگر ایک سٹنگ وزیر آزم کا پیش ہونا ایک جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے سرکاری ملازمین کی ایک کمیٹی کے سامنے یہ ایک پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کے ادارے جو ہے وہ سٹنھن ہوگے آج وزیر آزم پاکستان بغیر کسی پروٹوکول کے جوڈیشل اکیڈمی پہنچے لگ بگ تین گھنٹے وہ جوڈیشل اکیڈمی میں رہے وہاں اس کمیٹی کو تمام اساسوں کے اپنے خاندان کے تمام اساسوں کے دستاویزات جمع کرائیں یہ وہی دستاویزات ہیں جو آلڈی پاکستان سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر پیش کیا جا چکے ہیں وزیر آزم جب وہاں سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنے ایک مختصر سے خطاب میں وہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات واضح کی کہ ان کا اور ان کے خاندان کا احتساب جو سیمیٹیز میں نیشنلائزیشن ہوئی اس سے لے کے مختلف ادوار میں کئی دفعہ ہو چکا اور اب بھی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کو بلائے جائے گا وہ خود وہاں پہ پیش ہوں گے اور انہوں نے آج پیش ہو کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کی ہر ریت روایت اور اداروں کی استحقام کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں وہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ جو روایت ہے احتساب کی یہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے وہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی تین نسلوں کا احتساب کیا گیا ہے اور یہ جو ہے کوئی کرپشن کیس نہیں ہے بلکہ یہ ایک اساسوں کے حوالے سے معاملات ہیں جس کے حوالے سے وہ یہاں پیش ہوئے ہیں انہوں نے کہا بہت سی چیزیں ہوئیں جو کیرہ صاحب بھی ڈسکس کریں گے شبلی بھائی بھی ڈسکس کریں گے میں بھی اپنی پارٹی کا موقف ان کے بعد اس کے ریاکشن میں ضرور دوں مگر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے جان بھی حاضر ہے تو کیرہ صاحب آبیسلی بہت سی چیزیں ہوں گی اس خطاب میں جس پہ آپ کو اعتراض ہوگا بہت سی چیزیں ہوں گی جو آپ کو اچھی نہیں لگی ہوگی اور بہت سے نکتے ایسے ہوں گے جس پہ آپ ضرور ہمیں کھینچنا چاہیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی مجھے بھی کیجئے جی لیکن عشق صاحب کو دارش ہے بلا شباہ یہ ایک میں نے کل بھی کہا کہ یہ ہمارے اداروں کی وزیراعظم کا پیش ہونا جائی ٹی میں ہمارے اداروں کا ان کا کانفیڈنس بیلڈ ہوگا اداروں کا ایک بہتری کی طرف سفر ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں یہ بات ترشت ہے رہی بات وزیراعظم صاحب نے پیش ہو کے کوئی تاریخ رقم کردی ہے کوئی تاریخ رقم نہیں ہوئی تاریخ دو طرح کی ہوتی ہے اچھی بھی تاریخ ہوتی ہے اور بری بھی تاریخ ہوتی ہے تاریخ میں جو بدنماع واقعات ہوتے ہیں وہ بھی تاریخ ہی ہوتے ہیں وزیراعظم کا کرپشن کے الزام میں پیش ہونا یہ کوئی خوشنمائی کے علامت بھی نہیں ہے وزیراعظم تو مطور گوا گئے دیکھیں نا پیش تو ہوئے نا ان کے اوپر سوال ہوئے ہیں اور سوال گواہوں پہ نہیں ہوتے اس طرح ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا اور شیخ صاحب اس کے اوپر نا مجھے میں بچ رہا تھا لطیقے سے کوئی دارش یہ ہے کہ وہ کسی گاؤں کے کچھ لوگوں کو نا پولیس والے پکڑ کے لے گئے شبلی صاحب اور انہوں نے جا کے ان کو کچھ ترول بیترول کر دی اب وہ واپس آ رہے تھے کہ بندہ در ایمان میں بڑے شیخ صاحب جیسے طاقتور انہوں نے چھوڑوا ہے تو واپس آ رہے تھے اب وہ سارے اکٹھے آ رہے ہیں لوگ پوچھیں کیا ہوا تو باقی لوگ ذرا پیچھے تھے ایک بندہ ذرا آگے آگے چل رہا ہے اور وہ اس کو بندہ نے پوچھا ہم جو پوچھے اس نے کہا جی بس اللہ تھا بڑا کرم ہویا ہے اللہ ازہ رکھا نہ لیا جی اللہ شرمہ رکھا نہ لیا تو بندہ نے پوچھا ہوا کیا شرمہ رکھی ہیں اللہ نے تیری تجھے جوتے پڑے ہیں وہاں پہ انہوں نے کہا جی ان سب کو تو سپائیوں نے مارا ہے مجھے الحمدللہ ڈی ایس پی صاحب نے اپنے ہاتھ سے مارا ہے نہیں یہ غلط بات سردی بھائی اس سے ردیال کے اوپر نہیں آتا شیخ صاحب بزارے چلیں میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک ہمارے اداروں کے حوالے سے کچھا حمل تھا لیکن دیکھئے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے تین خانتین نسلوں کا حساب پوچھا جا رہا ہے کوئی نہیں کسی نے پوچھا حساب آپ سے نہ آپ وہاں پہ پیش ہوئے ہیں نہ آپ اپوزیشن کے مطالبے پہ آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے آپ کو آپ کے خلاف ایک پوری مہم چلی اپوزیشن نے شور کیا اسمبلیوں کے باہر اسمبلیوں کے اندر اور اس پہ جا کے بھی آپ نے نہیں مانا قرون بنانے کی باتیں کی قرون نہیں سنیے آپ کے ساتھ بیٹھ کے آٹھ میٹنگیں ہوئیں اپوزیشن کی اور گرمنٹ کی کمیٹیوں کی یہ سارے عمل گزرنے کے بعد تین پورٹیشنز ہوئیں یہ کوئی ولنٹرے لیے آپ نہیں پیش ہو گئے اور اب اپوزیشن نے کہا تو پی ام نے کہا اچھا میں کمیٹی بناتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے شیخ صاحب ایسے نہیں ہے اتنی سادگی سے بات نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا آپشن تھا وزیراعظم صاحب کے پاس اس لیے کہ جب سپریم کورٹ نے بلا لیا سپریم کورٹ میں پیٹیشنی ہوئی خان صاحب نے کی جماعت اسلامی نے کی شیخ رشید نے کی ان پیٹیشنز کے اوپر سپریم کورٹ بھی پاباندھا ہے سپریم کورٹ نے کنون کے مطابق چلنا ہے سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ اس پر دے دیا اور پانچ جزیز نے فیصلہ دیا تین نے کہا کہ ایک جی ایٹی بنا کے فردر انویسٹی گیٹ کرتے ہیں آپ کو بے گناہ نہیں کہا آپ کے دیئے ہوئے ثبوتوں کو انہوں نے کہا یہ بلکل فضول ہیں یہ بلکل فریولس ہیں یہ بات باقیدہ ججمنٹس کا حصہ ہے کہ یہ فریولس ہیں یہ اپنا آپ لوکو سٹینڈ آئی نہیں رکھتے یہ اپنا ریکارڈ ثابت نہیں کرسکے اور الٹیمیٹلی تین تین جزیز نے کہا کہ اس کے فردر انویسٹی گیٹ کر لیں دو نے کہا ان کو فرد کرے اب یہ جی ایٹی بنی میاں صاحب کے پاس جی ایٹی میں جانے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا یہ پہلے وزیراعظم ہے جن کے خلاف پٹیشن ہوئی ہے پبلک ڈیمانڈ پہ والنٹریلی وزیراعظم صاحب پیش نہیں ہوئے اس پہ دو تین چار باتیں بڑی اہم ہیں شبلی صاحب آپ ضرور بات کیجئے گا میں مقصد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تین نسلوں کا حساب کسی نے نہیں مانگا ان چار فلیٹوں کا حساب مانگا تھا بتا دیتے تو مسلہ ہی کو نہیں تھا نسلوں تک پھیلانا یہ ایک اچھا ہے جو بات مجھے آپ کو اپریشنٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹیم نے ایک غلط کیس کو ایک بڑا اچھا کیس بنا کے میڈیا میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے تین نسلوں کا حساب کیا پوچھا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے جناب یہ فلیٹ کیس کے ہیں آپ نے کہا دو ہزار پانچ دو ہزار پانچ میں تو میئے شریف صاحب میرے خیال افوت ہو چکے تھے سو دو ہزار پانچ یہ انیس سو بانمے میں یہ فلیٹ کیس کے ہوئے تھے نیلسن نیسکرال کیس کیا یہ چند سوال تھے منیر ٹریل انہوں نے یہ نہیں پوچھا کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ میئے شریف صاحب کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی تھی کسی نے نہیں پوچھا سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے وہاں پاپاں تک پہنچا ہے اور بچوں کو اور بچے کیونکہ وزیر آدم کے بچے ہیں وہ اگر سارے پریوریجز لینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری فوٹو کیوں آ گئی ہے تو ان کو قوم کو سوالوں کو جواب بھی دی رہے ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی پروٹوکول نہیں دھائی ہزار پولیس والے تھے وزیر آدم ہاؤس کی ساری سیکیورٹی وہاں تھی رینجرز وہاں تھی سڑکے منا جی سنیے آپ کے ایم ایس وہاں تھے ان کے ایڈی سی ساتھ تھے ان کے پی ایس ساتھ تھے ان کے پی ایس پی ان کے جو سنہ میں آپ ہی بتانے لکھوں رکھ رہی جاتا ہوں اچھا ان کے ساتھ ان کے پرنسپل سیکیورٹی تھے چیف منسٹر پنجاب تھے دو تین وزارات تھے بھائی جان وہ وہی تک جا سکتے تھے بھائی چیف منسٹر پنجاب بھائی ہیں بھائی چیف منسٹر گئے ہیں وہاں پہ بھائی ہیں بھائی ہوں کے بیٹا ہی ہوگا بھائی کے ساتھ جائے تو پروٹوکول پروٹوکول کے ڈیمانڈ ہے تو بسمیلا اچھا جو چیزیں اہم ہیں سیملی صاحب دو تین باتیں بہت آہم ہیں انہوں نے کہا جی ریکارڈ وہ ہم نے پیش کر دیا اور یہ ریکارڈ یہ بار نکل کر انہوں نے لکھی ہوئی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے ان کو دی گئی اور وہ جی ایٹی سے پہلے لکھی گئی تھی اس میں جی ایٹی کے اندر والے حالات کے اوپر نہ انہوں نے کسی سوال کا گواب دیا جو ریکارڈ میں نے پیش کرنا تھا وہ کر دیا عدالت کے اندر آل لیڈی وہ سارا کسی موجود ہے اور عدالت اس کو مصرد کر چکی ہے بڑا سیدھا سوال ہے مجھے نہیں سمجھ کہ کل میں نے ایک پروگرام میں دیکھا سعاد رفیق صاحب بیٹھے ہوئے تھے کامران خان صاحب کے پروگرام میں انہوں نے فرمایا کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے لگتا ہے کہ یہ ہمیں بھی فارق کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو بھی فارق کرنا چاہتے ہیں جا رہی ہے اگر کوئی کھیل اس سسٹم کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں جی کارہ صاحب بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کیس کو وزیراعظم صاحب نے جو باہر نکل کے تقویر کی انہوں نے تاثر قوم کو یہ دیا کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے یہ کوئی کرمینل مسئلہ نہیں ہے صحیح باہت اب یہی پہ جو گمراہ کرنے کی ایک کوشش ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ایک سیاسی ہو کیا جائے کہ یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے بھئی جو سکینڈل ہوا تھا انٹرنیشنل سکینڈل ہوا تھا ایک بڑے مستند ادارے نے اس کو کیا جس کی پوری دنیا کے مختلف ممالک میں آئس لینڈ ہو گیا اور مختلف ملکوں میں اس کے جو وزرائے آزم تھے برطانیہ کے تھے کچھ نے جواب دی کچھ نے اسی پہ دیئے یہاں پہ انہوں نے یہ کیس پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کہنا کہ کھٹ پتلیوں کا یہ جو ہے تو بالکل جو اصل فوکس ہے وہ اس کو ہٹانے کی وہ کوشش ہے ایک بھونڈی کوشش ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تاثر بنایا جا رہا ہے کہ یہ قوم پہ بہت بڑا احسان ہے کہرہ صاحب یہ بہت بڑا احسان ہے کہ یہ جو ہے تو اس طرح کیا جا رہا ہے اگر تو یہ تحسین اطالت کے مرتقب ہونا چاہتے تھے تو بھلا کرتے تو بھی ہو جاتا اس میں کوئی وہ نہیں تھا یہ راستہ انہوں نے اپنایا اس لیے کہ ان کے پاس مجبوری تھی لیکن جو سب چیزیں اہم ہیں وہ ان میں سے جو سب سے اہم ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پچھلے ایک ہفتے میں جو سے صلاح ہو رہا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کر دی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے تو بڑی مہربانی کی اور آپ جائی ٹی کے سامنے پیش ہونا یہ ایک عدالتی کاروائی کی اہم حصہ ہے جس کی بنیاد پہ سپریم پورٹ فیصلہ کرے گی کاش ہوتا لیکن جو ہے جس طریقے سے کاریل صاحب جس طرح سے دیکھیں ان کے سارے دوست جس طرح سر تسلیم میں کھم کیے بیٹھے ہیں دیکھیں وہ تلوار کے لیے سر خم ہے ان پر تلوار چلنے والی ہے اسی کی طرف کٹلے کی بات ہو رہی ہے نہیں یہ بات یہ ہے کہ جی آپ کے اپنے جو کرتوت ہیں وہ آپ کو اس نہش پہ لیا ہے شنری صاحب یہ جی ایٹی غور کریں تو یہ تو وزیراعظم صاحب کو ایک موقع ملا تھا اس لیے کہ جج سہبان نے دو نے تو کہا ان کو فارق کریں اور تین نے کہا اگر جی ایٹی نہ بنائی ہوتی تو وہ بھی فارق کر دیتے انہوں نے تو آپ کو ایک موقع دیا کہ آپ اپنی جو گھنٹیاں اس کو کریک کر لیں بہتر اپنا مقدمہ پیش کر لیں آپ ہاں بھی وہی موقع دمے لے کے لئے لیکن جی ایٹی صاحب میرا ایک بڑا ایک جو سیریز سوال ہے وہ یہ ہے میں لکھ لے پا کہ اس انویسٹیگیشن میں ظاہر ہے کہ وہ جی ایٹی خود تو بزاتے خود ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے یہاں وہ کسی قانون کے تحضیمی بنی ہوتا ادارتی مقم پر بنی ہے سوال بھی عدالت دیئے ایکزیکلی سوال بھی عدالت دیئے اب ان اس انفرمیشن کو لینا اداروں سے لینے وہ لیں گے ظاہر ہے جتنی بھی کنسرڈ اداریں چاہے ہو ایب بی آرہو سیکیورٹی ایکچینج کمیشن اب خبریں یہ بھی آرہی ہیں بڑی مستند خبریں ہیں کہ سیکیورٹی ایکچینج کمیشن سے جو انفرمیشن مانگی گئی ہے وہ انہوں نے نہیں دی دوسرے ادارے سے جو مانگی گئی ہے آئی بی سے کچھ مانگا گیا ہے انہوں نے نہیں دیا اب دیکھیں جب آپ یہ میرا خیال میں یہ بلکل ڈریکٹ کنٹیپٹ آف کورٹ ہے ادارے بھی کنٹیپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں بکوز جی ایٹی جسی طرح ہم نے کہا کہ وہ اداری کپسٹیٹی نہیں لگی رہے آئی وی ڈگری ادارے بھی کنٹیپٹ آف کورٹ نہیں نہیں بلکل دیکھیں اس کی وجہ نیشنل بینک نے نیشنل بینک کے سربراہ نے خاتلے کیا ایسی سی پی کے چیئرمن نے کنٹیپٹ کیا ہے اور عدالت نے کہا بلکل عدالت نے کہا میں دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں کہ نہیں تو دیکھیں یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے میں تو کنٹیپٹ نوٹسری دوں گا شبی بھی نہیں دیں گے بلکل دیکھیں یہ بڑا ایک خطرناک ٹرینڈ ہے بکوز اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک تو یہ کہ اداروں کو اپنے ذاتی اس میں سے بچنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں آپ قانون کی انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں آپ جو ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو کرتوت ہیں وہ ادارے اس کو شیئر نہ کریں چلیں جی ہدیبیا پیپر میں انواع بندہ اگر نیشنل بینک کا آپ پہ جو انزامات ہیں اس پہ جو ہے تو ایک ہدیبیا پیپر میں انواع بندہ اگر نیشنل بینک کا سربراہ لگے گا تو پھر اس کو آپ کو اپنے ذاتی مقافت کے لیے استعمال کریں گے آپ اب میں آپ کو ایک تاریخی باہ بتاؤں تاریخی باہ بتاؤں تو نے درا کہہیں آپشنز آپشنز تو ایسے ہوتی ہیں شیلی بھائی کارے صاحب ناراض ہو سائیں گے وہ یہ ہے کہ سپریم کورڈ کہتی ہے کہ خط لکھو ضرور لکھو بھئی آپ کیوں نہیں خط لکھتے بھئی آپ دوبارہ خط لکھیں تو آپشنز ہی نا ورنہ ہم کہیں گی نہیں جی آپ اس آپشن کو استعمال کرنے کی سزا کیا ہوئی جرد کی سزا کیا ہوئی آپ نے وہ کام بچا لیا جو بچانا تھا کیا بچانا تھا نہیں اس کا مطلب ہے سوال یہ یہ شیئر ہے دیکھیں سو آپ یہ کہیں ایک منٹ دیکھیں اب آپ یہ کہیں کہ نو بڑی کین پرووک ریاکشن لیناس آن دس ہم اس پر جذباتی نہیں ہوں گے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہاں کیونکہ قانون پاکستان کے ہر شہری کو پاکستان کی عدلیہ اور ادارے کا احترام کرتے ہیں پیش ہونا ہے جب وہ بلائیں چاہے وہ وزیراعظم ہو آپ ہو یا میں ہو تو پھر آپ نے کیا کرتے ہیں اس کی سزا ہوتی ہے اس کو ناماننے کی سزا ہوتی ہے مگر کچھ لوگوں کے سیکھ ایسے زبردست ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خط نہیں لکھنا وزیراعظم کیا گلانی ہے قربان کو روحجہ صاحب آ جائیں گے شیخ صاحب گزارش میں میں خود وہاں پہ تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپسن کیا تھا ایک خط لکھتے تھے خط نہیں لکھا انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں گلانی کو کونسی پھانسی ہو جائے ایک وقفہ کا کہا جا رہا ہے وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں اور پھر میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں فرق ہوں نہیں وہ جو ہیٹو والی بات تھی میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں کیا اپسن تھا ایک وقفے کے بعد ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں خواتین و حضرات جی ویلکم بیک خواتین و حضرات شیخ صاحب آپ بات کر رہے تھے آپ کریں پھر اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں اس کو دوبارہ اس کو ریپ اپ کر دیں نہیں نہیں آپ تو وہ بات ہو گئی آپ آگے بڑھے نہیں وہ یہ ہے بات یہ ہے کہ آپشنز قانون کو وائلیٹ کرنے کی ڈس او بے کرنے کی ہر دفعہ ہوتی ہے سننیں اور پھر اس کی صدا بھی ہوتی ہے مگر کچھ لوگ اس کو ڈس او بے نہیں کرتے اس کو فالو کرتے ہیں پھر انہیں کہا جاتا تم نے کیا کر لیا تم نے تو ہونا ہی تھا مگر اب اس کے لئے جو ڈس او بے کرتے ہیں جو مانتے نہیں ہیں وہ سزا میں اور وہ جو سٹیک ہے اس کے درمیان کا بیننس نکال کے چلے جاتے ہیں شیخ صاحب گزارش یہ ہے گلانی صاحب کو جو خط لکھنے کا کہا گیا گلانی صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ میں آئینی طور پر پابند ہوں کہ میں اپنے صادر کے خلاف خاتل نہیں لے سکتا اور صادر کو امیونٹی ہے it was a constitutional matter اور اس پہ بڑی serious divide تھی آپ نے عدالت کے اس حکم کو عدالت میں پیش ہوئے میں بتاتا ہوں آپ کو سپریم کورٹ غلطی بھی کرتی ہے انسان بیٹھے ہیں سپریم کورٹ غلط ہے بھوٹو صاحب کا فیصلہ ہم کہتے ہیں غلط ہے ہتل ہوا ہے آپ میرے بھائی ہیں آپ کی باقی ہوئی سپریم کورٹ آپ کہہ رہے ہیں غلط کر سکتی ہے سٹرنل کیوں نہیں کر سکتی تو اگر آپ کے پاس ہوا تو پھر نہ اگر ہوگا تو کر لیجئے ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ سپریم کورٹ غلط کر سکتی ہے ہمارے ساتھ جی آئی ٹی غلط نہیں کر سکتی میں شیخ صاحب بتانے لگا ہوں میں کہتا ہوں بھوٹو صاحب کے قتل کے اوپر ساری دنیا کہتی ہے خود عدالتیں اس فیصلے کو نہیں مانتی غلطی ہوتی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں سمپل گزارش دوسری یہ ہے کہ عدالت کے اندر ساری دا سیاسی قتل بھی تکیتا ہے میں نے آپ کو قتل نہیں کرے گے آپ بڑے لادلے ہیں اس نظام کے سوال یہ ہے کہ عدالت کے اندر آپ کے خلاف پیٹیشنز ہوئیں عدالت نے آپ کو طلب کیا آپ نے کہا ہم کوئی امیونٹی نہیں مانگ رہے حالانکہ امیونٹی عدالت نے اڑا دی تھی اور اس کے بعد جب جی آئی ٹی بنی آپ نے مٹھائیاں بانٹی آپ بڑے خوش ہوئے آپ نے کہا بلے بلے کیوں یہ اب یہ خاموش ہو جائے کیوں اعتراض کرتی یہ اپوزیشن اس کے بعد آپ کے پاس آپشن تھے نہیں you had to you had to appear اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات جس کی مثال آپ دے رہے ہیں وہ خاتر لکھنا تھا یہاں پہ آپ کے کرپشن چارجز فیس کر رہے ہیں اور میاں صاحب نے ایک بڑی شک صاحب میاں صاحب نے ایک بڑی بزنس کا سارا بھائی جن اوڈیبیا پیپر ون پائنٹ ٹو یا ون پائنٹ فور ملین ون پائنٹ ٹو ملین ون پائنٹ ٹو بلین روپیز کا وہ الزام ہے کہ یہاں سے پیسہ باہر گیا منی لانڈر ہوا ہے اور وہ پیسہ اگر کوئی غلط کام ہوگا آپ اسے سپورٹ کریں گے شک صاحب میں 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 تو وزیراعظم صاحب کی ایک طرف سپریم کورٹ ہے جس کے اوپر آپ تمام آپس جن پارٹیاں اپنا ایمان لٹکا کے بیٹھ گئی ہیں کہ اب یہی کچھ وہ فیصلہ ہو جائے گا دیکھیں میری بات پھر تو ہمیں پروگرام بند نہیں نہیں بیس ہو جائے گا بیس ہو جائے گا بگر ہمیں بیس ہو جائے گا دیکھیں شیخ صاحب ہماری کلکیوی باتیں ان کو بائنڈنگ نہیں ان کا فیصلہ ہماری کلکیوی باتیں شیخ صاحب دیکھیں آپ آپ نے قیرہ صاحب میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کروں گا قیرہ صاحب کو ایک تو یہ کہ ان دونوں میں آپ سے کوئی مماثرات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں سپریم کورٹ پاکستان آپ ٹھیک ہے آپ مجھے ایک چیز میری بات سپریم کورٹ پاکستان اس کے امبیٹس پہ ایک سکر دیکھیں میرا سوال یہ ہے شیخ صاحب سے کہ دیکھیں جی چار سال ان کی حکومت کو ماشاءاللہ ہونے لگے ہیں چار سال میں انہوں نے اس کیس کو اٹھایا آپ نے کیوں نہیں اٹھایا ان کے خلاف کیس بیٹھے ہوئے یہ بیٹھے ہوئے ادھر ہی بیٹھے ہوئے کیا ہوا کس نے آپ کو روکا کس نے روکا آپ کو اس لیے بکاوز آپ میں وہ اخلاقی جرات نہیں ہے اخلاقی جرات نہیں ہے جواب لے لے آپ جواب دے دیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں آپ قوم کو جواب دیں ہم نے بیٹھ کے سویس گورنمنٹ کے ساتھ وہ معایدہ تیہ کیا ہے جس میں ہم نے پہلے ٹیمیں تین دفعہ بھیجی آپ کو یاد ہوگا اگر آپ فنانس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں آپ کو فنانس منسٹر نے بریف بھی کیا ہوگا اور اب آج سے چھ مہینے بعد سے انفرمیشن کپ انفرشن ہو گیا کچھ نہیں ہوا اگر ایسے نہ شیبلی بھائی دین سال نگوشیٹ کرتے ہیں کتنے کیس کتنے کیس ایک ایک کیس کی انفرمیشن یہ کر رہے ہیں اس قانون کا ذکر جو ہماری گورنمنٹ نے سویڈزر لینڈ کے ساتھ نگوشیٹ کیا ہے اور ابھی وہ پروسس پر ہے ہو گیا ہو گیا سر یہاں آکے سر دوہزار سر دوہزار اٹھارہ سر آن ورڈ اس نے امپلیمنٹ ہونا ہے ہم سے وہ ٹیک سیکشن میں چھونٹ مانگ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا میری گزارے سن لیجیے شیبلی صاحب اور میں یہ کہہ رہے ہیں آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے وہ خط جو ہم نے نہیں لکھا تھا آپ لکھ دیتے آپ کو کسی نے روکا ہوا ہے ہمیں کو کہتا تھا تم لکھتے تھے اچھا آپ کو کسی نے کہنا ہے شکر صاحب کوئی حد چاہیے حد چاہیے سوزار میں ایک سوزار میں سوزار میں سوزار میں سوزار میں اہم چیز ہے نا شیخ صاحب ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قوم پہ اور ہمارے نسلوں پہ احسان نہ فرمائیے نہیں 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 آپ اپنی اپنی اوپر لگنے والے ان الزامات اور سپریم کورٹ کے اندر پیش ہونے والے اس مقدمے کی صورت میں اس جائیٹی میں گئے ہیں آپ کے پاس کوئی دوسرا اپشن نہیں تھا اور یہ کہنا کہ تاریخ رقم ہو گئی ہے میں نے پہلے بھی کہا تاریخ میں بدنما واقعات بھی تاریخی رقم ہوتے ہیں میں آپ اپنی کل کی دیکھیں آپ نے کہا یہ اچھی روایہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں میں آج بھی کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں وہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اداروں کے اندر اس نے کام آئے گا اللہ کرے اس سے سٹنسلنگ ہو جی نہیں میں یہ کہتا ہوں اور حکایت اور انصاب شیخ صاحب بلکل دیکھیں پہلی بات تو جو ہے نا بات یہ ہے شیخ صاحب کہ دیکھیں آپ جس طرح آج کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ دو آزار اٹھارہ میں بھی بیس کروڑ عوام کی عدالت فیصلہ دے گی آپ تو وہ کہہ رہے ہیں جلدی 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 آپ مجھے بتائیں کہ مدد تب آتا اس میں میں بھی آپ کا پی ٹی آئے کا ہونے کے باوجود میں بھی آپ کے ریڈر سے اتفاق کرتا اگر وہ اگر اخلاقی طور پر وہ اسطیفہ دے دیتے اور کہتے آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے میں بیچ میں نہیں ہوں آپ کر لیں اگر آپ صاف ہوتے آپ کہتے کہ جی آپ پوری طریقے سے اپنی تسلی کر لیں قانونی اپنے ادارے تقاضے پورے کریں جو انفارمیشن چاہیے اداروں سے میں نہیں ہوں ان کی جو ہے تو وہ پھر میرا خیال ہے دوہزار تیس تک دوہزار تیس تک بن جاتا ہے روایت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ چھپا رہے ہیں یہ کوئی کسی سیاسی پارڈی یہ لندن نہیں ہے یہاں پہ اسریفہ کمزوری کی نشانی سمجھا جاتا ہے کمزوری کی نشانی ہے تو پھر میرے چلے مدارش یہ ہے ابھی ایک وقفہ لینا ہے وقفے وقفے کے بعد حاضر ہوتے اور بات کرتے ہیں اس پہ خواتین وزرات ایک وقفہ لیتے ہیں ویلکم بیک خواتین وزرات ہم آج بات کر رہے ہیں پرائم نسٹر پاکستان آج جی آئی ٹی میں پیش ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے سوالوں کا جواب دیئے تین گھنٹے کے قریب ان کا وہاں پہ دورانیا رہا سوال اور جواب کا اندر کیا ہوا اس پہ سپیکولیشن تو بہت ہے ہمیں اس کی بارے میں کوئی آثنٹک بات نہیں ہے باقی ہوائی گھوڑے ہیں جتنے کوئی دوڑا رہا ہے دوڑا رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہمیں کنگریٹ باتیں کرنے کی ضرورت ہے تو جو باتیں وزیراعظم صاحب نے باہر نکل کے ایک پری پلانٹ پہلے سے لکھی گئی ان کے جو سپیچ رائٹر ہیں انہوں نے جو لکھ کے ان کو دیا ہوا تھا اسی کے اوپر انہوں نے بات کی وقل آکے کہنے پہ بات کی ہوگی کہ اس سے زیادہ آگے بچے نہیں ہونا انہوں نے کہا ہوگا میاں جی پہلا جی تسیسہ روپلہ گلہ کر کر کے تقدیرہ کر کر اور میاں صاحب میاں صاحب نے جو ریکارڈ پیش کیا ہم بچی کا ذکر کر رہے تھے اس میں جو باتیں بڑی اہم انہوں نے کہیں اس کے اوپر بھی میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی کرپشن کیس نہیں ہے حالانکہ یہ صریحاں کرپشن کا ہی کیس ہے اس لیے کہ خود وزیراعظم صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو میرا خاندان تو انیسا بہتر میں ہمارا پہلا اعتصاب ہوا جب فیکٹی نیشنلائز کر دی گئی اکیلے نہیں تھے اور اس وقت میرا صاحب شاست میں نہیں تھے کہ ان کا کوئی اعتصاب کر رہا تھا ملک کے اندر اور دنیا بھر میں اس وقت نیشنلائزیشن ایک پالیسی کے طور پر ہو رہی تھی ان کی فیکٹی بھی نیشنلائز ہوئی باقی فیکٹی بھی نیشنلائز ہوئی صرف ان کا نہیں اور اس پہ کہتے ہیں کہ ہم کنگال ہو گئے پھوٹی کوری کے موتاج ہو گئے پھر اچانک فیکٹیہ لائے نہیں اور بعد میں یہ ان چار لوگوں میں شامل تھے ان چار گروس میں جن کو کہ یہ واپس کر دی گئی یہ پہلے وزیراعظم صاحب نے یہی سٹیٹمنٹس دی جب عدالت میں گئے تو آپ نے کہا نہیں وہاں سے ہمارا پیسہ قطر میں ٹرانسفر ہوا قطری خشیدادوں کے خط آ گئے ابھی وہ قطری خطوط کا بھی ایک ذکر ہونے والا ہے وہ ایک گیا ٹر لینے والا ہے اور یہ بھی ہے کہ اب اسی کیس کے اندر میاں شہباز شریف صاحب کو اور کیپٹن سفتر صاحب کو بھی بلایا گیا ہے وہ بھی جی ایٹی نے طلب کیا سترہ اللہ علیہ وسلم کی جدو وزیراعظم پیش ہو گیا کوئی بھی پیش ہو گیا نہیں ہونا چاہیے یہ تو کوئی جنب نہیں میں نے ویسے کہا آپ کو اور وہ تو ویسے رانہ سناولہ صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ اور نو چھڑو جی اور کسی انہوں نے بلا لو شہباز شریف صاحب نے وہ کھر پورا کر دیں گے یہ وہ دھمکی بھی تھی ایک طرح کی لیکن اب ان کو بلایا گیا دیکھتے ہیں وہ کیا گھر پورا کرتے ہیں نہیں نہیں میں نے دیا آپ کے لئے درم نے دیا رانہ صاحب آپ کے رانہ صاحب آپ کے لیڈر ہیں دیکھیں بات یہ سب نے دیکھ لیا ہے عدالت میں بھی دیکھ لیا اور اسی بنیاد پہ دو ججز نے تو کلیئر فیصلہ بھی دے دیا تھا کہ دیکھیں ان کی جو منی ٹریل تھی اصل چیز کیا تھی وہ منی ٹریل ثابت کرنی تھی اب منی ٹریل جو تھی تو ان کی وہ شروع بھی ہوئی ہے جہاں سے وہ بھی صرف ملک کا نام پتہ ہے اس کی کوئی کوئی دستاویزات کوئی ثبوت ہے نہیں دو مطبر ترین جیجز ہے آپ کو دیکھلئر کر چکے بلکل اور بڑے کلیئر لفظوں میں اور پھر آپ جو ہے تو کس کا سہارہ لیتے ہیں ایک کتری حد کا لکھتے ہیں مطلب ہے کہ آپ ایک فل ان دہ بلینک ہے جس میں کہ آپ ہر جگہ اس کو جس جی ایٹی پر برس رہے ہو یہ جی ایٹی تو آپ کو پھر ایک موقع ملا ایک موقع ملا یہ تو آپ کو تبیہ میں تو سمجھا یہ مٹھائی ہیں اس وجہ سے بانٹ رہے تھے ایک موقع مل گئے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو آج بڑا مطمئن ہوں کہ دیکھیں نتیجہ کچھ بھی ہو انصاف پہ حقائق پہ ممنی ہو مجھے آپ بھائیوں کی اس تشنگی کا اور اس ایکسائیٹمنٹ کا اور اس بیچینی کا کوئی جواز یہ تو آپ کا پارٹی کا طریقہ ہے میں انجوائے یہ کر رہا ہوں میں انجوائے یہ کر رہا ہوں یا بیٹا پیسہ بنایا ہو یا بیٹا پیسہ بنایا ہو کہ آدمی ریلیکس ہوتا ہے نہیں نہیں میں اس لیے مطمئن ہوں بحیثیت پاکستانی بحیثیت مسلم لیگی کہ ایک چیز عدلیہ کے سامنے آئی ہے جس کو ماننے کا آپ بھی کلیم کرتے ہیں اور اس وقت آپ بھی اپنی امیدیں مالا گائے بیٹھے ہیں وہ آگے یہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کسی کو کہ بھئی یہ کام ہم نے اتنا کر لیا ہے باقی یہ آپ کر کے لیا ہے وہ جب لے کے آئیں گے اس کے بعد بھی فائنل فیصلہ وہی کریں گے جی ایسے آج جی ایڈ جی میں شکستہ ترفیہ کام کام کا ہوگا ہے ایتی سمول کام بات ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر کو ان کے ایڈوائزز نے لکھ کے ایک تقریر دی کہ اس سے باہر مات جائیے گا پہلے ہی ہمارے لئے آپ بڑے عذاب سمالیں نہیں جا رہے ہیں سمالیں نہیں جا رہے ہیں لہذا اس معاملے کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے جس موڑ پہ ہم آئے کھڑے ہیں اس موڑ پہ جہاں پہ ہر لفظ جو ہے اس کو ناپا اور تولا جاتا ہے اور شام کو مختلی ٹی وی چینلز کے اوپر آپ اور ہم بیٹھ کے اس کا آپریشن کرتے ہیں تو یہ بہتر اور بہترین حل یہی تھا کہ اس کے لیے بلکل بڑے مہتار طریقے سے الفاظ استعمال کیے جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وگر وہ لکھ کے لائے ہیں انہوں نے بہتر کیا ہے میں اعتراض نہیں کر رہا میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے ٹھیک کیا ہے اس میں کونسی اعتراض والی بات میں ان کی گفتگو کو الیبریٹ کر رہا ہوں انہوں نے یہ فرمایا ہے لیکن قرآن صاحب میں اس بات کو اس کو میرا خیال ہے کہ سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں اس سے پہلے میں اگر ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ناظرین جس طرح دیکھ رہے ہوں گے ہمارے پاکستانی عوام دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھیں یہ جو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کرپشن کا تعلق دریکلی عوام کی فلاو بیبوت پہ ہے اگر حکمران لوٹ مار کریں گے وہ ملک کے ادارے تباہ کریں گے اس سے نقصان کس کو ہوگا قوم کو ہوگا پاکستان کمزور ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب کسی معاشرے میں اعتصاب کا جزا اور سزا کا عمل نہیں ہوگا تو جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی اب شورٹ کٹ لینے کی عادت ہو گئی ہے انہیں بکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اگر اس ملک میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو پیسہ بنانا ہے چاہے آپ کو وہ ڈگریہ لیں وہ بھی آپ شورٹ کٹ سے لیں چاہے وہ آپ نے بزنس کرنا ہے اس میں بھی آپ کوئی بھی ہر طریقہ استعمال کر سکتے ہیں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس سے ملک ترقی نہیں کرتے ہیں اس سے ملک پیچھے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سبتر سال سے ہم ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں وہ ہی اسی جگہ پہ ہم ٹریڈ میل پہ جیسے بھاگ رہے ہیں تو یہ اس کیس کا جو وہ ہے وہ امپیکٹ ہوگا وہ پوری پاکستانی سوسائٹی پہ ہوگا آپ کے آنے والی جنریشنز پہ ہوگا اور کمیہ صاحب نے اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں تاریخ بنی آج کارہ صاحب بات نہیں مانتے بھی نہیں میں تو مان رہا ہوں میں تو مان رہا ہوں میں تو میرے تو کہا نا تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے ڈگری ڈگری ہوتی ہے تاریخ تاریخ ہوتی ہے تاریخ میں اچھا اور برے دونوں واقعہ یہ ایک اچھی تاریخ بنی ہے اور یہ تاریخ پہلی دفعہ کام ہوا ہے آپ کی لیڈر نے آج کہا خدا کرے کہ ہمارے خلاف کرپشن کا کوئی بات نہیں ہے اور یہ کرپشن کا کیس نہیں ہے جیسے میں نے پہلے ارز کیا ہے غدہ بیا کا کیس اس میں شامل ہے باقی اور آپ کا سورس پوچھا جا رہا ہے آپ کے پاس سورس نہیں ہے منی ٹریل اسی لیے پوچھی جا رہی ہے کہ سورس کیا تھا دے رہی ایلیگل سورس تھا لیکن کتری خط آپ اور میں تو پیدا نہیں کر سکتے یہ کتری خط مانا جائے پھر آپ اور میں لے آئے کریں تو پھر آپ ایلیگل وغیرہ کے ٹھیکے ہوں جب اس قسم کی چیزیں ہوں جس میں کہ آپ نے مائدے کیوں اور وہاں تو پڑا اپنا بیٹھا ہوا ہے لیکن ایک بات شیڑ سا مجھے اور کہہ یہ چیزیں پھر سب جڑتی ہیں یہ بتائیے کہ میٹرو بس کی تحقیقات شروع اس کا اڈٹ شروع ہوا ریکارڈ جال گیا اور بائیس لوگ مان گیا کوئی صاحب نہیں کسی نے پوچھا گذر گیا اورنس ٹین کا ریکارڈ اس کا حساب شروع ہوا اس کا ریکارڈ جال گیا موٹروے کا حساب شروع ہوا اس کے اوپر جہاں اس کی بیسک ایویلیشن ہوئی تھی اس کا پلاننگ ہوئی تھی تو نیسپا کا ریکارڈ جال گیا جہاں پہ اس کا بیسک اس کا ساکر ریکارڈ تھا نندی پر کا یہ ریکارڈ ہے یہ آگ لگا دیتے ہیں میں نے تو اس لئے عدالت کو بھی کہا تھا صاحب کریا جو ذرا تھوڑا ریکارڈ نہ سڑ جائے کیونکہ تھوڑا کو لگی ریکارڈ بہت کچھ آ گیا سو آپ دیکھتے ہیں اچھا خواتین وزارات ہم آج ایک اور اپنے میں کلیس سے سامنے ایک بات رکھیں کسی ایک سائٹنگ اسو پہ چلے جی یہ تو آج آپ کے لیے شیخ صاحب کہتے ہیں ہونا تو وہی ہے جو بیہن صاحب کہے ہیں کہ ریکارڈ ہمارے پاس کوئی اور نیا نہیں ہے لیکن آج تو ذرا خوش شوش ہو لینے تھے ٹھیک ہے ہوئی ہے لیکن اگلی بات یہ ہے اگلی بزارش یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹیرین کے اساس آجات جو ہیں ان کی تفصیل جاری کی ہے یہ ایک اچھا عمل ہے پارلیمنٹیرین کے اساس آجات اس میں وزیراعظم صاحب ہے اپوزیشن لیڈرز ہیں یہ لسٹ ہوتی ہے ہر سال چپتی ہے یہ کوئی نیا جاری نہیں ہوئے ہر سال یہ لسٹ چپتی ہے اور یہ پبلک میں عام ہوتی ہے میرا خیال یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اساسے فائنل نہیں ہوتے اس میں آپ کے بچوں کے نام کیا ہے اور فلان کامنی میں آپ کا کتنا شیئر ہے اور اس کی اریجنل ویلیو نہیں ہوتی فیس ویلیو میرے انسیسٹر لینڈ جو ہوتی ہے اس کی ویلیو کوئی صحیح نہیں بتائی جا سکتی جس طرح ہم ریٹرز میں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ایک اچھا کام ہے اور اس پہ ایک جنرل تاثر یہ بھی ہے کہ جی پاکستان کے باقی لوگوں کو جو موتمیر لوگ ہے صرف سیاستدان اہم نہیں ہے باقی لوگ بھی بہت اہم ہیں ان کو بھی ان کے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ پبلک کرنے چاہیے بلکل کرنے چاہیے وہ عدالتوں کو ججز کو بھی فوج کے لوگوں کو بھی باقی محکمہ جات کو بھی جس طرح سیاستدانوں کے ایسٹس پبلک ہوتے ہیں اور میڈیا والوں کو بھی ان کو سب کو اپنے ایسٹس کیونکہ ہم کہتے ہیں نا یہ پانچویں پیلر ہے تو پانچویں پیلر کو بھی ایک اب آپ کو بات یاد کرو آپ اور میں ایک ہی کیابنٹ کا حصہ تھے جب یہ کام شروع ہوا تھا کہ یہ سب کے یہ کام تو تب ہی سے عدالتوں نے شروع کر دیا تھا نا اب تو اس کی وہ چل رہا ہے کام تو کہ یہ بالکل تمام کی تمام جو ہے اہمین ایس کے وزراء کے سیاستدانوں کے اساس سے ان کی انکم ان کا سارا معاملہ آپ کو یاد ہے تو پھر ہم نے اس وقت کہا کیابنٹ کی اس میٹنگ میں کہ یہ ویروکریٹس جو ہیں ان کی اساساجات ان کی انکم اس کو بھی شائع ہونا چاہیے بلکل کیونکہ ایک وزیر اگر ہیڈ ہے آپ وزیر رہے ہیں میں رہا ہوں تو سیکرٹری کا اتنا ہی اہم رول ہے اور سیکرٹری is a chief financial officer زیادہ اہم رول ہے فنانسز کا وہ he is a cfo off the ministry کے بدنام تو وزیر کو آپ کر لیں کتنا کرنا ہے مگر وہ جمع تفریق سیکرٹری کے بغیر ممکن نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ سو سیکرٹری لیول جوائنٹ سیکرٹری لیول کہیں ڈی ایس بڑا تکڑا ہے کہیں ایس او بڑا تکڑا ہے ان کے بھی اور کئی چیئرمنز ہیں کئی ادارے ایسے ہیں جہاں ہم جانتے ہیں جی ڈی اے کے اندر cabinet division کے اندر establishment کے اندر اپنے دلوں سے آئے تھے بارویں چودویں scale کی سیٹیں لے کے آج آٹھ آٹھ گھر ہیں چھے چھے گھڑی ہیں ٹھیک ہے وہ کئیٹی کا سوٹ پہن کے آتے ہوں گے وہ آپ کو ہمیں کہانیاں سناتے ہوں گے مگر جسے لوگوں نے ریٹائر ہو کے جانا ہے وہ آپ سے دس ارب روپے زیادہ کا مالک ہوگا ہم نے یہ کہا cabinet میں میں نے کہا مجھے یاد ہے میرے ذات ایک دو اور آپ بھی تھے مصطفیٰ نے بھی کہا صاحب کہ ہمیں ان کے ایسے چھاپنے چاہیے تو اچانک وہ جو خاتون تھی نا وہ جو سیکٹریٹی نرگیس سیکٹری اچھل کہ جی نہیں ایسے نہیں تو ایسے بھئی ایسے کیوں نہیں ایسے بھئی ساری انگلیاں اور ساری بندوقیں ہماری طرف ہیں پابلک سرورس بھی یاد ہے آپ کو ان کے بھی یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا کام ہوا ہے یہ بیروکریٹس کی احساس سے بلکل لازمی طور پہ چھپنے چاہیے جو سرکار سے تک دیکھیں اس میں ایک چیز ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اساس ازاد کی تفصیل دی گئی ہے اس میں جنرلی گھر اور یہ وہ یہ ایک وہ ہے میرا خیال میں کہ یہ بھی ساتھ میں کچھ ایسا طریقے کار اختیار کرنا چاہیے جس میں جس سیاستدان کے جس بیروکریٹس کے جس کسی کے بھی کسی بھی اس سے تعلق رہے جیجز کے فوج کے کسی کے بھی جو بزنس کے انٹرسٹ ہیں اس کو وہ انہوں نے ڈیکلیئر کرنا ہوگا اور ساتھ ہی میں ایک بل جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں تقریباً ڈیٹھ دو سال ہو گئے ہیں پیش کی ہوئے ہیں وہ ہے کانفریکٹ آف انٹرسٹ بل سر ان کے معاملات ایسے ایک لائی میں جانتا ہوں کہ وہ جو کچھ کماتا ہے ایک آدمی کو میں آئی نو ایم پرسنلی وہ کیا کرے گا اپنی والدہ کے نام کرا کہ وہ کاروبار اپنی ماں کا شو کر تو وہاں شو کر لے گا خود وہ ایسے کہا ایسا یہ کئی اس نے کوئی لٹیگیشن کی ہوگی تو اپنی ماں کو مدہی کر دے گا اپنی بہن کو بنا دے گا اپنے بھائی کو کس پر بیچے گا خواتین وزرات آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اس دعا کے ساتھ کوشش ہماری دعا کریے اللہ کرے ہمارا جو نظام چلا ہے اداروں کے اندر اتنا استحقام آ جائے اکاؤنٹیبیلٹی کا پروسس صرف سیاستدانوں کا نہیں یہ وزیراعظم کی اکاؤنٹیبیلٹی ان کے خاندان کی اکاؤنٹیبیلٹی شروع ہوئی ہے اگر وزیراعظم اکاؤنٹیبل ہوگا پھر باقی لوگوں کے لیے بہت بڑا میسج ہوگا اور ہمیں توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں یہی فیصلہ جو انصاف پر مبنی اکاؤنٹیبیلٹی کا فیصلہ ہوگا یہ باقی تمام طاقتوروں اور پاکستان کے تمام اداروں کا اتصاب کا ایک بڑی بلیاد رکھے گا شفاق اور دیانت دارانا اتصاب کی یہ جابرانا اتصاب کی بات نہیں ہوگی آج کی پروگرام کا وقت ختم ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ